پاکستان کی جو ترقی ہے پچھلے دس سالوں میں پاکستان نے جو دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اب بالخصوص پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے جو امریکی اور بیرونی طاقتوں نے جنگ مسلط کی تھی اس کے خلاف پاکستان کی ترقی کی جو شرح ہے وہ بہت اچھی رہی ہے رپورٹ جاری ہوئی ہے پاکستان کے آئی ایس پی آر کے ترجمان کے مطابق پاک فوج کے ترجمان کے مطابق انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بہت ترقی کی ہے دس سالوں میں اور جو آج ایک اور بڑا جو خبر سامنے آئی اس کے مطابق برطانیہ نے دوہزار آٹھ میں ستمبر دوہزار آٹھ میں جب میریٹ ہوتل پر دھماکہ ہوا تھا اسلام آباد میں جس میں کافی لوگ جانبھاک ہو گئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے اس دھماکے کے بعد برطانیہ نے اپنی پروازیں منسوک کر دی تھی پاکستان کے لیے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ برطانیہ میں پاکستانی بہت زیادہ مقیم ہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سعودی عرب کے بعد اور میڈلیز کے بعد برطانیہ جو ہے سب سے بڑا ملک ہے جہاں پر پاکستانی آباد ہیں تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھ سے زائد جو پاکستانی ہیں وہ برطانیہ میں مقیم ہیں اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سہارہ دیتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ پیسے وغیرہ بھیجتے ہیں سالانہ تلسیلات زر تو آج اچھا فیصلہ ہوا بریٹش ائرلائن نے یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی پروازوں کا اعلان کر رہی ہے اور ہر ہفتے تقریباً تین جو ہیں پروازیں برطانیہ سے پاکستان کے نئے جو ائرپورٹ بنائے اسلام آباد ائرپورٹ وہاں پر آیا کریں گی یہ ایک اچھی بڑی اچھی بات ہے اور اسے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات بھی اچھے ہو رہے ہیں اور اسے جتنا سراحہ جائے اتنا کم ہے